اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کی کسی بھی خطے میں ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی آرام مجھے مل رہی ہیں جب بھی آپ کو موقع ملے وقت ملے اور آپ لوگ کوئی ویلوگ سنیں تو اپنی تاثرات ضرور وہاں پر لکھا کیجئے میں ان کو ضرور پڑھتی ہوں اور دوستوں آج میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہی ہوں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے بارے میں خصوصاً اس نکتہ نظر سے یہ صوفیوں کی سرزمین تھی اور یہ ایک طرح سے علم و عدب کا گہوارہ رہا ہے تخصیم کے وقت یعنی قیام پاکستان کے وقت بھی پنجاب میں یونیورسٹی موٹر تھی اور اٹھارہ سو اسی کے عشرے میں تقریباً جو انیس سی صدی تھی اس میں پنجاب کا جو شہر ہے سیالکورٹ وہاں سے ایک خواتین کا جریدہ نکلا کرتا تھا یعنی کہ علم و شعور یہاں پر اس صوبے میں اتنا زیادہ تھا اور پنجاب جو ہے وہ بہت ہی زرخیز خطہ تھا اور یہاں پر جو کاشتکاری ہے وہ زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاشر یہاں کی کاشتکاری ہی ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کھلے میدانوں میں کام کرنے والے لوگ بہت مہنتی ہوتے ہیں جفاکش ہوتے ہیں اور بہت کھلے ذہن کے مالک بھی ہوتے ہیں اور پھر پنجاب کو بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فلمی سنت تھی اس کا سب سے بڑا مرکز لاہور ہی تھا یہاں پر بہت بہترین موسیقی یہاں پر تخلیق ہوتی رہی زیادہ تر جو بہترین ہمارے ملک کے گلوکار ہیں اور موسیقار ہیں گو کہ وہ شاید یہاں پیدا نہیں ہوئے مگر وہ اسی میں یعنی لاہور میں زیادہ تر ان میں سے لوگ رہتے تھے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ ماہ اقبال سیالکورٹ میں پیدا ہوئے تھے تو یہ ایک طرح سے علم و ہنر کا عدد کا اور تخلیق سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر کٹ ملایت پہلے نہیں تھی مثال کے طور پر صوفی شایر بلے شاہ کی یہ نظم اسی کی آئینہ دار ہے حجوی کیتی جاندے ہو لہووی بیتی جاندے ہو کھاکے مال جتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلاندے سیندے نہیں ٹوپیاں سیندھی جاندے ہو چھوڑی نفیری نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو دل دے پا پویتر حجرے پری پلیتی جاندے ہو فرض بلائی بیٹھے ہو نفلانی تی جاندے ہو دسو تے سی بلے نوں ایک ہی کی تی جاندے ہو لیکن مذہبی سختگیر اناثر اور شدت پسند ہو جانا مصبت قوتوں پر غالب نہیں آسکے اور یہاں پر ہمیشہ علم و ہنر کا عدب کا یہ سفر جاری رہا یہ میں آپ سے اس زمانے میں جس وقت تخصیم ہوئی تھی بھارت کی اور پاکستان کی اس وقت کی بات نہیں کر رہی کیونکہ وہ جو قتل و غارتگری ہوا تھا جس میں تینوں ہی اس جگہ پر برسگیر میں بسنے والی تینوں قومیں یعنی سکھ ہندو اور مسلمان تینوں ہی بہت بری طرح متاثر ہوئے تھے لیکن وہ اس کے پیچھے بہت زیادہ سیاسی محرکات تھے تو میں اس زمانے کی بات نہیں کر رہی میں آپ لوگوں سے پنجاب کے ایک عمومی محول کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میری زندگی وہیں گزری ہے وہیں سے میں نے تعلیم حاصل کی وہیں کی یونیورسٹری پنجاب یونیورسٹری سے پھر میں نے ماسٹرز دگری کی تو مجھے وہاں کا بہت تجربہ ہے لیکن پھر بیسے صدی کے اختتام تک یہ دیکھا گیا اور ایسا لگنے لگا کہ ہے سانس لینا بھی دشوار ان ہواوں میں خزان کے ناغ زہر بھر گئے فضاؤں میں اس خطے میں یعنی صبح پنجاب میں بہت انتہا پسند مذہبی تحریکوں نے سر اٹھایا اور جو بعد میں دہشتگرد تنظیمیں بن گئیں اب پاکستان کے چار صوبے ہیں پنجاب صوبے سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ اس کے علاوہ گلگت پلتستان اور ادھر سے جس کو فاتا کہا جاتا ہے وزیرستان اور جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا علاقہ ہے وہ بھی لیکن ایسی شدت پسند آوازیں اور کسی صوبے سے سنائی نہیں دیتی یہاں تھا کہ پاکستان کے وہ قبائل علاقے شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان اور دوسری ایجنسیز جو کہ اب خیبر پختونخواہ میں شامل ہو چکے ہیں ان علاقوں تک کیونکہ کوئی عام لوگوں کی رسائی نہیں تھی تو ان کے بارے میں یہ تاثر تھا پاکستان کے دوسرے علاقوں میں کہ یہاں پر جیسے کوئی بہتی جنجوانہ قسم کے لوگ رہتے ہیں جو شدت پسند لوگ ہیں جو قتل و غارت گری کرتے رہتے ہیں لیکن جب سوشل میڈیا پر ان لوگوں کی وہاں کی آوازیں سنی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے یہ جو ہے پی ٹی ایم پشتون تحریک اور جس کے روح رواں ہیں اور جس کے بانی ہیں علی وزیر اور موسن داور جو پاکستان کے قومی اسیبلی کے ارکان بھی ہیں تو یہ آوازیں سن کر یہی اندازہ ہوا کہ جو ان کے بارے میں تاثر دیا جاتا تھا ویسا نہیں ہے بلکہ یہ لوگ بھی اس کے جنگ و جدل کے بلکل خلاف ہیں یہ دہشتگردی کے مذہبی دہشتگردی ہر قسم کی دہشتگردی کے بلکل خلاف ہیں اور یہ لوگ بھی اب جمہوریت کی بات کر رہے ہیں عم کی بات کر رہے ہیں انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ پی ٹی ایم کو اور اس آواز کو پاکستان کی دوسری صوبوں میں اس قسم کی بذیرائی ابھی تک نہیں مل سکی ہے جیسے کہ ملنی چاہیے تھی لیکن بہرحال اس قسم کا شعور ذرا دیر سے آتا ہے مگر آتا ضرور ہے اور پاکستان کا صوبہ پنجاب تو وہ صوبہ ہے جہاں پر سیاسی شعور بھی بہت پہلے سے تھا شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ پاکستان کے جو ابتدائی کوئی بیس بائیس سال ہیں ان میں کوئی سیاسی سرگرمیاں نہیں ہوا کرتی تھی اور ذرفقار علی بھٹو نے پہلی مرتبہ ایک سیاسی پارٹی کی یہاں پر بنیاد رکھی تھی اور وہ بنیاد بھی انہوں نے لہور میں رکھی تھی یعنی کہ صوبہ پنجاب کے دل لہور میں اور پھر لوگوں نے اس سیاسی پارٹی کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا ستر کے جب انتخابات ہوئے تھے تو اس میں صوبہ پنجاب میں بلکل ایک میلے ٹھیلے کا سا سما تھا اگر یہ مان لیا جائے کہ تحریکی طالبان پاکستان میں بیرونی اناثر ملوث تھے اور شامل ہو گئے تھے اور یہ جہاد افغانستان کی وجہ سے یہ سب کچھ پاکستان میں ہوتا رہا اگر اسے مان لیا جائے تو اب 21 سدھی کے دوسرے عشرے میں تحریکی لبین پاکستان کہاں سے آئی یہ تو صوبہ پنجاب میں اس نے جنم لیا ہے اس میں تو کوئی بیرونی اناثر شامل نہیں ہے اور یہ پھر اس قدر اس تحریک نے کیسے یہ اتنی مقبولیت حاصل کی کہ یہ ایک اس قسم کا نعرہ لے کے اٹھی گستاخر حسول کی سزا سرطن سے جدہ اس قسم کی نعرے پورے جو اٹھاون اسلامی ملک ہیں وہاں نہیں لگتے لیکن وہ صرف پاکستان میں لگتے ہیں اور پھر اس تحریک نے اتنی قوت اختیار کر لی کہ یہ جب چاہتی ہے پنجاب میں یہ جس جگہ چاہے دھرنا دے دے اور وہاں کے نظام زندگی کو بلکل اور نظام کاروبار کو ایک طرح سے مفلوج کر سکتی ہے بس دوستوں آج کا بیلوگ یہی تک اور میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ آپ لوگ اپنی رائے ضرور تیچھئے کہ پنجاب میں یہ سخت گیری اور کٹر پسندی آنے کی کیا وجوہات ہیں کیا محرکات ہیں اور اسباب ہیں اور میں یہ چاہوں گی کہ آئندہ جو ویلوگ کروں اس میں آپ لوگوں کی آپ کے ناموں کے ساتھ وہ میں رائے شامل کروں اور آپ جب بھی اپنی رائے دیں تو یہ ضرور لکھے گا کہ آپ کا نام لے کر میں آپ کی رائے ویلوگ میں شامل کر سکتی ہوں یا نہیں مجھے انتظار رہے گا خدا حافظ